جی ہاں تو وہی ہوا جس کا ڈار تھا انڈیا نے زبردست بیٹنگ کی ہے ایک سو پنیتر رن سے لیڈ لے لیے اور خاص کر کے ان کے جو تھری مورتی ہے نا سپینرز کی وہ کیا ہی بات ہے ایکولی گوڈ ہے بولنگ میں اور پھر بیٹنگ میں پہلے انہوں نے بولنگ میں دکھایا اور ابھی انہوں نے بیٹنگ میں دکھایا پروپر اورڈ رانڈر ہیں تینوں کے تین اشوین جڈیجا اور اکشر پٹیل کیا ہی بات ہے اور خاص کر کے انڈیا کنڈیشنز میں وہ تو لا جواب ہیں اور باقی انگلینڈ کا وہی ہے کہ اتنی ماتھی آپ بولنگ لے کر آئیں گے اور امید کریں گے کہ انڈیا کے خلاف آپ اچھا کریں گے تو وہ بہت مشکل ہے دیکھیں میرے خیال میں بینٹ سٹوکس دنیا کا سب سے بہترین کیپٹن ہے لیکن ٹیم بھی اچھی ہونی جائے نا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس میسی ہے یا رونالڈو ہیں اور آپ ایک بری ٹیم سے ان کو مطلب ڈال دیں تو وہ جیتنا شروع ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا یہ ہمیشہ ٹیم پلے گیم ہے تو وہ انڈ میں ایک انڈیویڈوالیٹی آپ کو نہیں جدا سکتی ہے ایک میچ جدا سکتی ہے لیکن زیادہ سے زیادہ میچ آپ کو اچھی ٹیم چاہیے اور انگلینڈ نے بہت ماتھی ٹیم لے کر آئیں ہیں دوسرا ساروں نے رنس کیے زبردست رنس کیے ابھی انگلینڈ کو کیا کرنا چاہیے صبح آتے ساتھ اگر ان کو جلدی آؤٹ کر لیتے ہیں دس بیس رنس میں تو دو سو کے لیڈ ہوگی اگر دو سو میں سے یہ چار سو رنس بناتے ہیں اور دو سو کا ٹارگر دیتے ہیں تو پھر کچھ چانس ہے لیکن مجھے ایسا نہیں ہوتا ہوا دیکھتا مجھے لگتا ہے کہ وہ بنائیں گے انڈیا بنائے گی چار سو کچھ تو ہو گیا کتنا ہو گیا میرا خیال ہے کہ پانچ سو کو تو ٹاپے گی اور ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ دو سو پچاس دو سو پنچتر لیڈ دیں ان کو مطلب لیڈ ہو اور وہ اس کو کرتے کرتے میرا خیال میں ون اننگز ہار سکتے ہیں یہ انگلینڈ کی ٹیم کیونکہ ان کے جو پیچھ ہے ڈیٹیریوٹ ہوگی اور جو تیسرا دین ہے اس میں انڈ جا کے آخری دو شیشن کھلیں گے وہ اور مجھے لگتا ہے کہ سو دو سو میں ٹیم آؤٹ ہو سکتی ہے انگلینڈ کی جو دیکھتا ہے ہاں اس کے بعد کوئی کوئی کریشما ہو جائے اور یہ ٹیم چار سو چار سو پچاس پناہ دے تو پھر تھوڑا سا چانس بنے گا پھر بھی فورٹی سکسٹی رہے گا انڈیا کے فیور رہے گا خیر بہت مارٹھی ٹیم لے کر آئے انگلینڈ اس مارٹھی ٹیم سے دیکھیں بیٹنگ میں تو مجھے اچھی نظر آ رہی ہے انہوں نے پہلی انگلز میں بہت کم سکور بنائے اس پیچھ میں چار سو پچاس کا ٹارگٹ ان کو پہلے انگلز میں بنانا چاہیے تھا خیر یہ ٹیسٹ مجھے لگتا ہے کہ انڈیا جی جائے گا جو سب کو نظر آ رہے ہیں اور بہت بڑی ٹیم لے کر آئے ہیں بہت بڑی ٹیم